موسیقی محمد خان لہڈی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نصیر آباد سمیت پورے صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیال لانگو کا شہید بلال خان کے گھر تازیت اور فاتحہ خانی مشہور پشتو اور اردو شائر اور عدیب اور پشتو اکیڈمی بلوچستان کے سابق چیئرمن سید عابد شاہ عابد آج صبح چار بجے وفات پا گئے کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں شاہید افریدی بلوچستان کے سر حدیث شہر چمن پہنچ گئے ڈیپٹری کمیشنر کوئٹا کے کلامیے کے مطابق چھوٹا گوشت متن کی کیمت 850 روپے مقرر کر دی گئی جعفر آباد ایرال آیار ریلوے سٹیشن کے قریب مالگاڑی پٹڑی سے اتر گئی کوئٹا میں 3 اور 4G انٹرنیٹ سرویس دو روز کے لیے بند کر دی گئی سرویس بند کرنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی عوام سخت مشکلات اور پریشانی سے دوچار اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں ناگوزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنے اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈ لینز آفر جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا کرونا وائرس اپڈیٹ مورخہ 1 جن 2020 کو سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد 6,11,049 بتائی جا رہی ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد 121 ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کی مریضوں کی تعداد 4,514 ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد 2,8,061 ہے مجتبہ مریضوں کی تعداد 2,3,631 ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد 615 ہے اب تک کرونا کے لیے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد 2,5,376 ہو چکی ہے کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 1,555 ہے کرونا وائرس سے جنب حق میریضوں کی تعداد 49 بتائی جا رہی ہے ڈاکٹر وسیم بیگ ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کے مطابق کرونا وائرس اپڈیٹ کوئٹا کے کل تعداد یہ بتائی جا رہی ہے صوبائی مشیر محنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نصیر آباد سمیت پورے صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور عوام کے توقعات پر پورا اترتے ہوئے ان کی مشکلات حل کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے میر فرید لہڑی اور دیگر معززین سے ملاقات کے دوران بات شک کرتے ہوئے کیا صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی نے کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارا صوبہ کرونا وائرس کی ضد میں ہے جس سے محنت کرش طبقہ اور مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں صوبائی حکومت نے اس محنت کچھ طبقے اور دیگر مستحقین کی کاروباری زندگی کو سہارا دینے کی خاطر راشن تقسیم کرنے کے سمیت دیگر اقدمات اچھائے ہیں اسی طرح اس وبائی وائرس کو کنٹرول کرنے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پھرپور کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اسی کابو کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے اسی طرح چڑی دل نے بھی ہمارے صوبے کی زرادت کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے لیکن اس کے منفی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے حکومت ٹھوز پالیسی بنا کر اقدمات اٹھا رہی ہے اور چڑی دل سے متاثرہ علاقوں میں سپری کرنے کی سہولیات فراہم کر رہی ہے صوبائی وزیر داخلہ میرزیال لانگو کا شہید بلال خان کے گھر تازیت اور فاتحہ خانی ملزمان کسی قسم کی ریایت کے مستحق نہیں سخت سزا دی جائے گی کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں ملزمان کو ہر صورت قانون کے مطابق سزا دی جائے گی مظلومین کو انصاف پرہم کیا جائے گا متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں نے غمزدہ لوہکین سے دلی ہمدرتی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ملزمان کسی صورت بھی قانون سے بچ نہیں پائیں گے اور انہیں اس دنونے فال کی سزا ضرور ملے گی مشہور پشتو اور اردو شائر و عدیب اور پشتو اکیڈمی بلوجستان کے سابق چیرمن سید عابد شاہ عابد آج صبح چار بجے حرکت کلم بن ہونے کے بعد تراسی سال کے عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے مرہوم سید عابد شاہ کو قاسی قبرستان کوئچہ میں اس پردے خاک کر دیا گیا مرہوم سید عابد شاہ پی ٹی وی کوئچہ مرکز کے قیام کے ساتھ شعبہ نیوز سے پہلے ہی دن سے بابستہ رہے مرہوم سید عابد شاہ نے پی ٹی وی کوئچہ مرکز کے لیے کہیں جرامے اور پروگرام بھی تحریر کیے جی ایم پی ٹی وی کوئچہ محمد ایوب بابی شعبہ نیوز اور پی ٹی وی کوئچہ کے عملے نے سید عابد شاہ کی خدمات کو سراہا اور ان کی مغفرت کی دعا کی گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زہی نے پشتو اور اردو زبان کے مشہور و معروف شائر و عدیب پشتو اکیڈمی اور پشتو دپارٹمنٹ یونیورسٹی آف بلوچستان کے سابق سربراہ سید عابد شاہ عابد کی وفات پر گہرے رنج و دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم پروفیسر سید عابد شاہ عابد ایک نہائی تفعیص اور شفیق انسان تھے اپنے ایک تازیتی بیان میں گورنر یاسین زہی نے کہا کہ مرہوم پچھلے کئی اشٹروں سے مسلسل معاشرے میں کتاب اور صاحب کتاب کی قدر و منزلت کا احساس اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی بین اور ریڈیو پاکستان کوئچہ کے لیے بھی ان کی گرا قدر خدمات ہیں انہوں نے کہا کہ کلم و کتاب کے ساتھ گہری و بستگی اور علم و شعور کی روشنی بکھیرنے کے حوالے سے مرہوم کی ناقابل فراموش علمی اور عبی خدمات کو یاد رکھا جائے گا گورنر یاسین زہی نے مرہوم کے حصال سواب کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور یحتی کا اظہار کیا ہے جعفر آباد دیرہ اللہ یار ریلوے سیشن کا قریب مالگاڑی پٹڑی سے اتر گئی مالگاڑی کی اگلی بوگی کے دونوں پہیے پٹڑی سے اتر مالگاڑی کے پٹڑی سے اترنے کے بعد ریلوے ٹرافک آرزی طور پر محتل ہو گئی کوئیچہ سے پنجاب جانے والی جعفر آباد ایکسپریس کو راستہ کلیر نہ ہونے پر دیرہ مراجمالی سٹیشن پر روک دیا گیا ہے ایف سی کے اہل کار جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں سکھر سے ریلیف انجن آنے کے بعد ہی بوگی کو دوبارہ پٹڑی پر رکھ کر ریلوے ٹرافک بہال کی جائے گی شاہد افریدی بلوجستان کے سرحدی شہر چمن پہنچ گئے سابق قومی کرکٹر شاہد افریدی چمن میں مستحقین میں راشن تقسیم کریں گے شاہد افریدی کی پہلی بار پیملی کے ہمراہ بلوجستان آمد پیملی کو بھی ساتھ لے آیا ہوں تاکہ وہ بھی دیکھے کہ بلوجستان کتنا خودصورت ہے زلہ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر شاہد افریدی کی راشن تقسیم کی میڈیا کافریج پر مکمل پابندی لگا دی ڈیپٹری کمیشنر کوئٹا کے کلامیے کے مطابق چھوٹا گوشت متن کی کیمت ایٹھ سو پچھاس روپے مقرر کر دی گئی سلسلے میں تمام متن شعب مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سرکاری پرائیس لسٹ اپنی دکان میں واضح جگہ پر اویزہ کریں اگر کسی دکان کے سامنے پرائیس لسٹ آویزان نہ ہوئی یا پرائیس لسٹ کے برخلاف گوشت فروغ کیا گیا تو اس کے خلاف پرائیس کنٹرول ایکس کے تحت کاروائی عمل ملائی جائے گی بلوجستان کی دارالحکومت کوئٹا میں 3 اور 4 جی انٹرنیٹ سروس دو روز کے لیے بند کر دی گئی تفصیلات کے مطابق پیر کی شب کوئٹا شہر اور اس کے 20 کلومیٹر اعتراف میں 3 اور 4 جی سروس بند کر دی گئی ذرائع کے مطابق یہ سروس پیر کے شام سے بودھ کی دوپیر دو بجے تک بند رہے گی تاہم سروس بند کرنے کی بجوہات معلوم نہ ہو سکیں اس حوالے سے رابطہ کرنے پر حکومت بلوجستان کے ترجمان لیاکر شاہوانی نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلوجستان نے کوئجہ میں 3 اور 4 جی سروس بند نہیں کی نہ ہی ایسی کوئی سفارش وفا کی حکومت کو بھیج گئی البتہ وفا کی حکومت کے جانب سے اگر یہ اقدام کیا گیا ہے تو اس کے مطالق علم نہیں ہے دوسری جانے بچانک سروس بندش کی بجا سے عوام کو تشریش اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پی جی اے کے ترجمان سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم ان سے رابطہ نہ ہو سکا نیوز ٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹیلی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی